میں نے کل کہیں پڑھا تھا کہ انہوں نے ایک وہ پاس کیا ایک رولنگ کی اگر یہاں کوئی بیٹھ کے اگر یہاں کوئی بیٹھ کے انڈیا کے خلاف بیان دے گا کہ انڈین گورنمنٹ کے خلاف بیان دے گا اس کو ہم جیل میں ڈالیں گے اور انہوں نے یہ بھی بولا جو وہاں سے مسلمان یہاں کوئی بھی یہاں سے آئے خاص کر انڈیا سے بھی آئے تو ہم ان پر نظر رکھیں گے ہم یہ قطر پنتی جو مسلمان ہے جو اس زمین کو یوز کر کے ملہب انٹی نیشنل پرپرگنڈا یا گو سپل وینم ان کو ہم برداشت نہیں کریں گے ایم بی اے صاحب کا بیان ہے کل کا تو یہ جو چینجز آ رہی ہیں چیما صاحب یہ خب نہیں لے رہی ہیں اور کے نہیں چینجز ان کی ضرورت ہے زندگی ان کی نیڈ اپ ڈا آور ہے پورے عالم اسلام میں سوگ بنایا گیا اور آزاد دنیا میں بھی یعنی چینیوں نے بھی اگرچہ وہ خاموش رہنے کے آدھی ہیں وہ زیادہ اظہار خیال نہیں کرتے مگر اشارتاً تو انہوں نے بھی اس پہ افسوس انڈیا ریسنلی جو نوپور شرما کا واقعہ آیا اور انہوں نے ایکسکیوز ایرانیانز نے بھی پروٹیس کیا تھا تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر کلیر بات ہو رہی ہے بھارت پاکستان بھانگنا دیس کی مسلمانوں کے لیے جو کی ایک آپ کو پتا ہے بھارت کے مسلمان خاص طور پر ایک پروپیگنڈا فیلانے میں لگے ہوئے تھے کیسے طریقے سے بھارتی پروٹکٹ کو گلف کنٹریز میں ارب کنٹریز میں بین کر آیا جائے تو اس کو لے کر اب سعودی ارب کے جو پرنس ہے محمد بن سلمان انہوں نے لیا ہے ایک بڑا فیصلہ ایسے ہر ایک ناغرک پر نجر رکھی جائے گی جو اسپیسلی انڈیا پاکستان بانگلہ دیس سے آئے گا اور بھارت کے خلاب کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا یا بات کرنے کی کوسس کرے گا جو کی میرے ایک حساب سے بہت اچھا فیصلہ ہے آپ کو پتا ہوگا ابھی جو نوپور شرما کونٹوورسی ہے نوپور شرما نے رییکشن دیا تھا رحمانی آپ نے اگر وہ ڈیبیٹ پوری دیکھی ہے لیکن انڈیا کے ایک مسلمان جو فیکٹ چیکر ہے زوویر اس نے کیا کیا اس نے وہ نوپور شرما بالا پورشن دکھایا اس کے پہلے جو ہوا تھا وہ نہیں دکھایا حالانکہ نوپور شرما نے بھی جو بات کی پاکستانی مولانا نے بول چکے کہ اس میں کچھ غلط نہیں بولا انہوں نے تو اب اگر MBS اس طریقے کا فیصلہ لے رہے تو بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے پرمننٹ بین کرو ان کو کس طریقے سے ان کے خلاف ایکشن لے سکتے اگر وہ سعودی ریبیا میں بیٹھ کے بھارت کے خلاف بات کر رہے ہیں پاکستانی مسلمان ہو بانگلہ دیسی ہو سمیلنکن ہو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں پلیس کومنٹ میں اپنی رائے دیجئے گا اس ٹاپک کے بارے میں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں کتنا بدل گے کتنا انہوں نے سعودی کے ایکنومی کو کھولا جہاں سعودی میں مطلب آپ بات نہیں کر سکتے تھے جہاں ریلجیس پولیس ہر جگہ گھومتی تھی آج اسی سعودی عربی ہمیں کتنا چینج ہے ابھی میں نے کل کہیں پڑا تھا کہ انہوں نے ایک وہ پاس کیا ایک رولنگ کی اگر یہاں کوئی بیٹھ کے اگر یہاں کوئی بیٹھ کے انڈیا کے خلاف بیان دے گا انڈین گورنمنٹ کے خلاف بیان دے گا اس کو ہم جیل میں ڈالیں گے اور انہوں نے یہ بھی بولا جو وہاں سے مسلمان یہاں کوئی بھی یہاں سے آئے خاص کر انڈیا سے بھی آئے تو ہم ان پر نظر رکھیں گے ہم یہ قطر پنتی جو مسلمان ہے جو اس زمین کو یوز کر کے ملو بچ کینڈ اف انٹی نیشنل پوپرگنڈا ان کو ہم برداشت نہیں کریں گے ایم بی اے صاحب کا بیان ہے کل کا تو یہ جو چینجز آ رہی ہیں چیما صاحب یہ ہم نہیں لے رہی ہیں اور کے نہیں چینجز ان کی ضرورت ہے زندگی ان کی need of the hour ہے and as leaders they are doing the right thing as leaders they are doing the right thing نکر شرمہ جی کا جو بیان ہے اس کے بعد ایران کے فورن انسٹر بھی آئے انسٹ ہوا سب ہوا بزنس از یوزول ہوا ہمیں اس مسئلے کو انڈل کرنے کے لیے جو کچھ تین سٹپ لینے تھے میں نے آپ سے بات کی ہم نے تینوں سٹپ لیے تو اب مسلمان ورلڈ میں ایسا جس اس کو لے کے ریزنمنٹ نہیں ہے ہاں کچھ پوکٹس ہو سکتے میں ایران میں ایک گروپ ہو جو اس کے خلاف ہو ہو سکتا بھئی یو ای میں ایک آ چھوٹا ہونا گروپ ہو جو اس کے خلاف ہو پر کوئی گورنمنٹ کوئی بڑا پاور کوئی ایسا طبقہ کوئی ایسا تھوٹ لیڈر کوئی ایسا اپنین میکر جس سے پورے لوگ وہ چلتا وہ اس کے اگنس نہیں ہے اب آپ دیکھئے تب تو ملیشیا ملیشیا کا بھی آیا تھا آج ملیشیا کا کچھ نہیں ہے آج مالدیو اس کا کچھ نہیں ہے اور بائی دے بے جتنی اپنی ایفریقہ میں مسلمان کنٹری ہے اور ایفریقہ پورے کانٹینن میں ان کا کچھ نہیں آیا تھا ان کے یہاں سے کچھ نہیں آیا تھا کچھ کنٹری ہے ساؤت امریکہ میں بھی ان کے یہاں سے کچھ نہیں آیا تھا تو میرے گانے کا مطلب ہے یہ اسرائیل is a reality of life چیما صاحب اس کو آپ کو ہم کو سب کو ماننا پڑے گا اور ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے مالدی دیکھئے اب ہوگا کیا اگر یوں اب یو ایس کے پریشر میں اگر سوڈیز ریکوگنائز اسرائیل ٹھیک ہے چیما صاحب آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں اگلی بال کا رکھی گی اگلی بال رکھی گی پاکستان میں بولی کرو جی اسرائیل کو ریکوگنائز اگر آپ نے اسرائیل کو ریکوگنائز کیا تو کشمیر مالا مسئلہ گتم تو لوگ رہے گئے نہیں بھائی دو ہاتھ گو رہے کالا نہیں ہو سکتا نا یا دونوں گو رہے دونوں کالے تو مجھے بات بٹل صاحب بڑے پریشان ہوں گے زرداری صاحب سوڈیو نے MBS نے کر دیا تو ہمارے دکھت ہو جائے بہت تو دیکھیں اب ٹائم آگیا چیما سچ ملو اس میں بات نہیں دنیا میں آگے بڑھ دیکھ میں یہ نہیں مانتا trade development مزہ وزب لانا چھے trade development بگر آپ جگہ چاہے آپ کو کسی country سے کتنا بڑا cultural cultural آپ کو جڑنا ہے وہ آپ 100% جڑنا چھے 20% 30% but trade economy development education اس کے دروازے کسی کے لئے نہیں کلچر وائز آپ 20% جڑنا 20% 10% جڑنا 100% جڑنا that is your call اس میں وہ آپ کی مرضی ہے but ان چیزوں پہ دنیا میں کوئی جگہ رہی نہیں مجھے نہیں لگتا یہ مسلمان world کا ریزن منٹ جو it is a stumbling block anymore کیونکہ دیکھیں سودیوں سے بڑا مسلمان سنیوں میں کوئی نہیں اور ایرانیوں سے بڑا مسلمان وہاں شیعہ میں کوئی نہیں تو اگر یہ جو بڑے کیمپ ہیں آپ جانتے ہیں اسلام میں بھی دو جگہوں کے کتنی ریلونس ہیں اگر وہ چیما صاحب کہتے کہ نہیں ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ہم سب کچھ ڈیئے تو باکیوں کو لوگ ہی نہیں بنتا نا this is where the islam has roots مکدس جگہ تو مکہ آج بھی ہے نا وہ عزرت ali ہے تو یہ دو جگہیں ہیں یہاں پہ تو اگر وہاں کے حکمران اگر وہاں کے لوگ جہاں سے اسلام پنپا ہے پورے دنیا میں بہلا if they are saying if the epicenter of islam shia and sunni faith is saying no we have no problems with israel and with the new world order then everybody has to fall chis پہ نہیں ہوتے جس بات کی بیس پہ ہوتے ہیں اور بس پھلڈو پھلڈو کی بات ہو رہی ہوتی ہے گینج کر دیو کر دیو مار دیو اس طرح کر دیو وہ ہمارا دشمن یہ دشمن تو وہ جو ریشنالیٹی ہوتی اندر بیٹھ کے سوچ سمجھ کہ نیشن کو چاہیے وہ یہ پہ نہیں ہوتا بس یہ چاہ رہا ہے کہ جوٹ بولو کونسپیری تھیری بناو اور اس کو عوام کی محسومیت کا فائدہ اٹھاؤ اٹھاؤ انی ہو یہ بڑے امپورٹن چیزیں ہیں سمجھ سمجھ بھائی یہ آئی ٹو یو کی سمجھ ہوتی ہے اس پر مزید بات کریں کہ آپ سے جان نہیں خوش کریں کہ ابھی تو لارج لی یہ پتہ چل رہے کہ دو چاہ ٹا 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 جی جی سمجھ بھائی میں تو چاہوں چیما صاحب میں اس کو ایسا دیکھ رہا ہوں کی پورے عالم اسلام تو پاکستانی انہوں ساری دنیا میں سوک بنایا نا امریکہ میں بنایا کینیڈا میں برطانی میں آسٹریلیا میں بھی ڈینمارک میں بھی سویڈن میں بھی ہارلینڈ میں بھی ہر جگہ جہاں پاکستانی تھے انہوں نے اس سوک بنایا ہے چیک بلکل چیک بات ہے روپیہ ڈی بڑے گا اب یہ جب روئے پیٹے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں جو سب سے بڑا بلندریز حکومت نے کیا ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سعودی ریبیا پاکستان بنگلہ دیس کے مسلمانوں کے خلاف بولوں گا اگر وہ بھارت کے خلاف کسی طریقے کا پروپیگنڈا کسی طریقے کا جھوٹ یا کسی طریقے کا ایسی چیچ کریں گے جس سے سعودی عرب اور بھارت کے ریلیشنشپ میں پروبلم ہوتی ہے تو ان کے خلاف جو ایکشن لیا جائے جو کافی اچھا قدم ہے میں نے آپ کو بتایا جیسے کی حیدر آواد میں ایک ایمائی پارٹی کا وہ بندہ سیلیبریٹ کر رہا تھا کہ بہرین میں بھارت کے پروڈکٹ بین ہو چکے یہاں مسلمان ہوں ٹرین کرا دیا انڈیان پروڈکٹ بین ان بہرین اس طریقے کی چیز چیز سیلیبریٹ کر رہے تو آپ سمجھ سکتے کیا ہے یہ چاہتے بھارت کی آئیٹ ایکسپورٹ سارے ساؤدی عرب یا گلف کنٹریز کے پورے اوائل ایکسپورٹ سے جاتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تیل عرب بھائی بھارت کی آبادی جاتا ہے بھارت کی آبادی بھارت بھی بہت امیر ہوتا آپ کو بھی پتا ہے آپ سمجھ سکتے ساؤدی عرب گلف کنٹریز کی آبادی آپ دیکھ لی کتنی ہے بھارت کی ایک سٹیٹ کے بھارت ہوگی اگر پوری آبادی دیکھنے تو آپ سمجھ سکتے دوستو ریزن یہ حالان کہ ساؤدی عرب سمجھ سمجھ